Welcome to Cook with Ikra and Vlog تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو آج بن رہی ہے سپیشل چینہ چاٹ کراچی کی مشہور چاٹ بوندی چاٹ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بونیاں اینڈ ہوتی ہیں تو ادھر سب سے پہلے میں نے وائل کیے ہوئے چینے لے لیے ہیں ایک کپ لیے تھے اور انہیں میں نے نمک ایٹ کر کے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد ایک بوائل آلو لیا ہے اسے کٹ کیا اور اسے بھی بوائل کر لیا ابھی اس میں ایک ٹیماٹر ایٹ کروں گی کٹا ہوا اور تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز پیاز آپ اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ بھی پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو کم تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی ہی ایٹ کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر گرین چٹنی یوز ہو رہی ہے دہی والی جسے میں بنانا آپ کو سکھا چکی ہوں تو میرے چینل پر جا کر آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ایٹ ہو رہے ہیں سپائسز سب سے پہلے پلیک پپر یعنی کہ کالی مرچ اس کے بعد ایٹ کر رہی ہوں سارٹ سارٹ پہ آپ اپنی مرضی سے جتنا ایٹ کریں جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا ٹیس دے گا کیونکہ یہ بوندی چاٹ ہے تو بہت زبردست بنے گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے چاٹ مسالہ ایٹ کر دیا اب اس میں ایڈ ہونے جا رہی ہے پھٹی ہوئی دہی دہی لیا میں نے ایک کپ اور اسے میں نے جو ہے وہ اچھے سے پھینٹ دیا تھا اور پھینٹ کر اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ یہاں پر میں نے لی ہے بوندیاں یہ ہوم بینٹ بوندیاں ہیں اگر آپ کو ان کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو میں اسے ضرور آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بوندیاں کو میں نے پانی میں بھگھو کے رکھا تھا بنانے کے بعد اور یہ اب سوفٹ ہو چکی ہے تو سوفٹ سوفٹ سی یہ بوندیاں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب کریں گے جی ہم اس کو اچھے سے مکس ریسپی کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا رمضان میں یہ بہت ہی زبردست بنے گی اور سب کو بہت پسند آئے گی تو یہ اب ہو گئی ہے جی ریڈی مکس کرنے کے بعد تو اب ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن سے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اندر سے ڈرائی ڈرائی سی ہوتی ہے چاہ تو اوپر اب ہم دہیں کی جو ہے وہ یہ لیئر سائیڈوں پر لگا دیں گے ایس دین آپشنل آپ اس میں املی کی چٹنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کی ہے میں نے گرین چٹنی والے بنائی ہے ابھی ٹیماتر کی کچھ پیسز رکھے ہیں تھوڑے سے آلو اور تھوڑے سے چنے جس طرح سے مرضی چاہیں آپ اسے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو لگے گی یہ خوبصورت لگے گی تو میں نے اس میں یہ ایڈ کیے ہیں اب تھوڑا سا چارٹ مسالہ میں نے چھڑک دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کرنچ کے لیے کرنچی کرنچی سیڈ بوندی وہ بوندی جو میں نے پہلے سے پرائے کر کے بنا کر رکھی تھی جیسے میں نے پانی میں بھی بگو کر ایڈ کیا ہے اس میں لیکن یہ جو بوندی ہم اوپر سے ایڈ کر رہے ہیں یہ وہ بوندی نہیں ہے یہ فرائی ہوئی ہے اسے آپ پانی میں ڈپ نہیں کریں گے یہ ہم اس لیے ایڈ کریں گے کہ یہ ہماری چارٹ میں کرنچ دے گی تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کو اوپر سے ایڈ کرنے سے اور جس طرح سے موں میں بائٹ آلے گی اس طرح سے بہت مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں تو بس یہ تیار ہے ہماری ایزی سی چارٹ بوندی چارٹ کراچی کی مشہور بوندی چارٹ تو آپ بھی اسے اپنے گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا مت بھولئے گا آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ